یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں یار کہ جی آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں یار جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے بڑی ڈڈی شاید ہے محلوی جناب ڈیم مونی جیسے نہ لڑتا ہے جیسے نہ لڑ جاندے جائے اور سر جڑا کٹو کے لال نکل دا ہے علیوی اگلا سوال ہے میں دیوبندی ہوں لیکن آپ کو کافی سنتا ہوں مجھے ایک دوست نے اصول کرخی کی تصویر سند کی جس میں لکھا تھا کہ اگر قرآن حکیم کی واضح آیت اور حدیث اب بھی ہمارے امام کے کول کے خلاف ہو تو امام کا کول ہی لیں گے اور قرآن و حدیث کی تعویل کریں گے علیوی کیا واقعی اسلام کی تاریخ میں ایسے لوگ بھی تھے اسلام کی تاریخ میں نہیں سر حال میں بھی موجود ہے یہ اصول کرخی نہیں ہے یہ لفظ ہے اصول کرخی کرخی یہ فقہ حنفی کی یعنی ایک بنیادی کتاب ہے اصول اور فرو کا میں نے آپ کو فرق بتایا تھا نا اصول کہتے ہیں عقیدے کی بات کو فرو کہتے ہیں جو فکی مسائل ہیں آپ فروی لفظ بولتے ہیں فرو لفظ ہے تو یہ ان کی بنیادی بات ہے کہ اگر کوئی قرآن کی آیت یا حدیث بھی ہمیں اپنے امام کے کول کے خلاف مل جائے تو ہم قرآن و دیس کو نہیں مانیں گے اپنے امام کے کول کو مانیں گے یہ اماموں کی تعلیمات نہیں تھی اماموں نے تو یہ فرمایا تھا ہماری کوئی بات کتاب و سنت کے خلاف ہو یا صحابہ اکرام کے اقوال کے خلاف تو چھوڑ دو ٹھیک ہے تو یہ سر آرڈ بھی موجود ہیں آپ چیک کر سکتے ہیں ہر گلی میں موجود ہیں اس کا سانسا طریقہ ہے کہ آپ بڑے بھولپن میں جا کے آپ قرآن کا پہلا سفق کھولیں سر اس میں پڑھیں اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف تجھ سے دعا مانگتے ہیں اس کے بعد آپ لوگوں کو یہ سمجھائیں میٹھے انداز میں کہ دیکھیں آپ حضرت علی علیہ السلام کو مدد کے لیے نہ پکاریں مولا علی علیہ السلام بھی اللہ کو پکارتے تھے آپ یا علی مدد نہ کہیں بلکہ اللہ کو پکاریں یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغید کہیں تو آپ یہ قرآن پاک کا پہلا صفحہ منوا کے بتا دیں پاکستان میں کروڑوں لوگ ہیں جو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے سر لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں تو یہ اگر یہ بزرگ بابے لکھے گئے تو ان کی جائز اولاد یہ نجائز اولاد نہیں ہے جائز اولاد ہے کیونکہ وہ اسی پیٹرن کے اوپر چل رہی ہے تو وہ جائز اولاد ان کی جو علمی جائز اولاد آج بھی موجود ہیں جو یہ سارے کام کر رہی ہے آج کے زمانے میں بھی تو یہ کوئی حرانگی کی بات نہیں ہے آپ خود بھی چیک کر سکتے ہیں میں اکثر واقعہ سناتا ہوں دوہ دار آٹھ نو کی بات ہے میرے پاس کچھ بریلوی مجھے ملنے کے لیے آئے ان دنوں میں مطلب اس طرح نجی ملاقاتیں بھی کر لیتا تھا تو مجھے کہنے لگے جی آپ جو ہے نا وہ فتنہ پھلا رہے ہیں اہل سنت آپ لکھتے ہیں یہ آپ اپنا اہل سنت ہٹائیں میں نے کہا جی کیوں آپ نے یہ ریجسٹر کر رہا ہے اہل سنت اہل سنت کا تو مطلب وہ ہے جو سنت پہ چلے انہیں جی اہل سنت وال جماعت بریلوی ہیں نا میں نے کہا اگر آپ اہل سنت جماعت ہیں تو بریلوی ساتھ کیوں لکھتے ہیں اور دیوبندی اہل سنت وال جماعت دیوبندی لکھتے ہیں اب اہل حدیث بھی اپنے آپ کو اہل حسنت کہنا شروع ہو گئے ہیں تو میں نے کہا اس طرح تو نہیں نام سے تو نہیں ہوگا میں نے کہا بتائیں چلے سنیوں کی کتابیں کونسی ہیں تو انہوں نے کہا جی بخاری اور مسلم قرآن کو تو خیر مانتے ہیں نا اس بچاری کو تو کتاب مانتے ہی نہیں نا وہ کہتے ہیں وہ تو ڈریکٹ نہیں پڑھنی آپ گمراہ ہو جاؤ گے ان کا بخاری مسلم میں کہا عثمان بھائی ذرا تو بخاری مسلم پھڑی ہو تو میں نے بخاری مسلم جو نماز ہے طریقہ ترسان کے لیے ہے میں نے کہا عثمان بھائی ذرا مجھے بخاری مسلم پکڑائیں میں ان کو بتاؤں میں نے کہا میں دو رکھتے میں بھی پڑھتا ہوں دو رکھتے تم بھی پڑھو جس کا طریقہ بخاری مسلم کے مطابق ہے وہ بخاری مسلم کے پیٹرن پر سننی ہے دوسرا ٹنی ہے اسی پر ایک لیے پر سننی اور ٹنی میں فرق ایک پڑ پڑا آکے سننی وہ صحیح سننی ایک سنن سنن آکے سننی ٹن ٹنی کہتا ہے نئے لڑی بخاری مسلم نہ لائے اس کا کیا مطلب تھا اسے پتا تھا بخاری مسلم میں کیا لکھا ہوا ہے تو سر یہ لوگ آج بھی مجود ہیں ہمارے رمضان بھائی ہیں انہوں نے خود واقعہ سنایا وہ رورٹ ہوئے میں ہیں وہ کہتا ہے میں ایک ہنفیوں کی مسجد میں گیا اب بریلوی یادو بندی تھا دونوں ہی ہنفی ہیں کہتا ہے اس نے سامنے ڈیسک کے اوپر صحیح مسلم شریف رکھی ہوئی تھی یہاں تو پڑھی بھی ہوئی ہے اور پڑھی بھی ہوئی ہے ان کے شکیسوں میں صرف پڑھی ہوتی ہیں پڑھی بھی نہیں ہوتی کہتا ہے جیسے ہی نماز پڑھا کے وہ فارغ ہوا نا مولانا تو کہتا ہے میں نے کہا سر میرا ایک سوال ہے کہتا ہے جی کیا اس نے کہا جی ابھی آپ نے جو مجھے اثر کی نماز پڑھائی ہے نا وہ اس طریقے کے مطابق نہیں جو آپ کی ڈیسک پہ جو یہ کتاب رکھی ہے اس کے اندر لکھا ہوا ہے آئے 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 انجینرنگ ہر گھر سے انجینرن نکلے گا سر ہر گھر سے انجینرن نکلے گا اٹی وٹی گھر لکھا ہے یہ اسی طریقے سے ہے کہ آپ مجھے کہے علی بھائی جو آپ نے بھی بات کیا وہ اس کتاب میں لکھی میں نے دم برنا چاہیے تھا یا فوراں توبہ کرنی چاہیے اب اس کا جواب تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اچھا میں نے جو ابھی نماز پڑھائی ہے اس کتاب میں نہیں لکھی بھی تو مجھے بتاؤ کہ اس کتاب میں کیا طریقہ لکھا ہے سر اسے بھی پتا تھا کہ طریقہ کچھ اور لکھا ہے اس نے وہی وردات کی جو مولویوں کا طریقہ وردات ہوتا ہے کہتا ہے جی وہ غصے سے کھڑا ہوا اور اپنا جو مسلح تھا نا وہ یوں اس نے جاڑا ایسے نکال کے کہتا ہے دیکھو علماء دی توہین کر رہے ہیں تو اسی دیکھ رہے ہوں بڑی ڈڈی شاید ہے مولوی جناب ڈیم مونی جی سران لڑتا ہے جی سران لڑ جان دے جائے حالانکہ اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ اگر میری غلط ہے تو میری آپ مجھے کتنے لوگ کہتے ہیں نا میں ان کو کہتا ہوں بتائیں یار کہاں لکھا ہوا ہے میں ابھی اصلاح کرتا ہوں اپنی بتائیں لیکن ریفرنس سے بات کرنی ہے زبانی کلامی نہیں یا میری بھی وہ غلطی بتاتا ہے بتاؤں کہ کہاں کہاں کن الفاظ میں کہاں بتائیں ان میں تو جرت نہیں تو وہ اس طریقے سے وہ بڑی مشکل سے جان بچا کے وہاں سے نکلیں جب لوگوں کا ٹیمپریمنٹ یہ ہو تو سر اصول کرخی میں جو کچھ لکھ ہے نا وہ انہوں نے جو لکھ دیا نا وہ ابھی تک میں نے آپ کو بتایا نا شیخ آمد سرندی مجدد لفثانی جن کو کہتے ہیں بریلوی دوبندی اور چاند اہل عدیس بھی ان کو بزرگ مانتے ہیں انہوں نے کہاں مجھے کچھ سیکڑوں دیسے بھی بتائیں نا رفیس بابا پہ کہ نماز میں انگلی اٹھانی چاہیے تو میں نہیں انگلی اٹھانے کا قائل کیونکہ میرا امام قائل نہیں تھا حالانکہ صحیح مسلم میں پورا چپٹر ہے کہ آپ نے انگلی اٹھا کے رکھنی پورے تشہود میں نماز کا پریٹیکل دیکھ لیں اس نے کہاں مجھے اب ساری دیسے بھی دکھا دو میں نہیں مانوں گا اس مسئلے کے اوپر ان کے زمانے میں درجن علماء نے ان کی تکفیر کی تھی کہ یار یہ اس طرح سنت کا مزاق اڑا رہا ہے ایون آج دور میں بھی میرے استاد غلام سلس سیدی رحمہ اللہ تعالی فوت ہو گئے ہیں بریلوی مقبع فکر کے بہت بڑے محدث تھے انہوں نے بقیدہ تیس چالیس صفحے جو ہے نا مجھے اب سانی کے خلاف لکھے ہیں کہ انہوں نے سنت کا یہ مزاق اڑایا ہے یہ سنت طریقہ ہے اگر ہمارے امام صاحب کو یہ بات نہیں پتا چلی آج ایسے سارے انفی اٹھاتے ہیں انگلی چاہے غلط طریقے سے اٹھاتے ہیں لیکن اٹھاتے ہیں لیکن کوئی پتا نہیں ہے کہ شیخ عمد سرندی نے لکھا ہے آج بھی نقشبندی جو ہے نا وہ انگلی نہیں اٹھاتے بلکہ وہ غلام سلس سیدی صاحب نے لکھا کہ مجھے یہ پتا چلا کہ گجنہ والا میں کسی بندے نے انگلی اٹھائی نقشبندیوں کی بریلویوں کی مسجد میں بریلوی نقشبندی بریلوی قادری نہیں اگلے ورجن بھی آگئے نے نا تو انہوں نے اس کو مسجد سے باہر نکال دیا تو کہتے ہیں میں نے پھر کہا کہ میں اس کے اوپر مضمون لکھوں تو یہ تو مطلب ان کی جائز اولاد ابھی تک جا رہی ہے یہ ہم رونا کیوں رو رہے ہیں یعنی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ میٹھی میٹھی باتیں کہاں سے میٹھی کریں جنازہ نکال دیا دین کا انہوں نے کوئی چیز بچی ہے کون سی میٹھی بات کروں آپ نماز سے شروع ہوں نماز کا علیہ بگاڑ دیا انہوں نے پاکستان میں 90% لوگ اس طریقے پر نماز ہی نہیں پڑھ رہے جو بہاری مسلم میں لکھا ہے نہ رو نہ رو اور یار کلمے کا علیہ بگاڑ دیا ہوئے نہ رو نہ رو آپ کہنے دروشیم کے فضائل بیان کروں اس میں بھی رو نہ رو گا انہوں نے لکھا ہے درودہ ابراہیمی پڑھنا گناہ ہے اور سر جڑا کٹوں کے لال نکل دا ہے مجھے آپ دنیا میں ایک مسئلہ بتائیں جس کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو تو سر امت اب آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی ینگ جنریشن آج بیٹھی ہوئی آج کل سوشل میڈیا پہ اور کس طرح دین کا مزاق اڑایا جا رہا ہے اس میں میں مجرم علماء کو سمجھتا ہوں سر جب آپ لولا لنگڑا دین دیں گے تو آپ کے دین کا مزاق اڑے گا تو سر پھر اس لیے لوگ تو انجینئر صاحب تک پہنچ رہے ہیں آپ تو دو ہی گروہ ہیں یا وہ ہیں جو مسلمان ہو چکے ہیں ہیں عام مسلمان علمی کتابی یا وہ ہیں جو دین سے پھر متنفر ہو چکے ہیں اور یہ پرانے جو ہے انشاءاللہ کچھ تیس چالیس سال انتظار کر رہے ہیں ویسے ہی مر جائیں گے علمی موت بھی مر جائیں گے اور فیزیکری بھی مر جائیں گے اور آپ دیکھیں گے کہ گلی گلی سے انجینئر نکلے گا اور گلی گلی میں یہ نعرہ ہوگا نام ہے بابی میں ہوں مسلم علمی کتاب